دوستو چننے کی خلاب کپتان ویرات کوہلی نے گھوشت کری روائل چلنجرس بینگلور کی خطرناک ٹیم اب ان گیارہ دھاکڑ کھلاریوں کے ساتھ اترے گی آر سی بی سواگت ہے دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والی ہیں کہ آئی پیل 2021 کا ایک اور رومانچک مقابلہ روائل چلنجرس بینگلور اور چننے سپر کنگز کے بیچ کھیلا جانے والا ہے اور دوستو اس مقابلے کے لیے کپتان ویرات کوہلی نے آر سی بی کی پلائنگ کے لیے ان گھوشت کر دی ہے جس میں کئی سارے بڑے بدلاؤ ہوتے ہوئے نظرائیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے ساتھی میں ہم آپ کو بتائیں گے کونسی ٹیم آج کی اس مقابلے کو جیت سکتی ہے لیکن اس سے بھی لے دوستو اگر آپ بھی آر سی بی کی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہو آر سی بی کے فین ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کی اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتظر ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آئی پیل کی سب سے زیادہ کمزور ٹیم مانی جانے والی آر سی بی کی ٹیم اس آئی پیل شاندار فارم میں نظر آ رہی ہے جیہاں دوستو آر سی بی کی ٹیم ویڈیرد پر سوار ہے ٹورنامیٹ کے پہلے میچ میں آر سی بی نے ممبئی کو ہرا کر جیت کا خاطہ کھول دیا تھا اب دوستو اس کے بعد آر سی بی نے ہائیدراباد اور کےکیار جیسے مجبوش ٹیم کو بھی ہرایا تھا وہی دوستو پیتلے میچ میں آر سی بی نے راجستان کو بری طرح سے ہرایا تھا اور دس ویکیٹ سے میچ کو جیت لیا تھا دوستو سلامی بلے باز ویرات کولی اور دیودت تپڑیکل نے بینا ویکیٹ گوائیں 178 رنوں کا لکش حاصل کیا تھا اب تک دوستو آر سی بی کی ٹیم اس آئی پیل بینا میچ ہارے لگاتار چار میچ جیت چکی ہے اور دوستو آر سی بی کا پانچوہ میچ چننے سپرٹینز کی خلاب کھیلا جانے والا ہے دوستو یہاں میچ ممبئی کے وانکھیڑی شٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جس کی شروعات ساڑھے تین بجے سے ہوگی دوستو آج کا یہاں میچ چننے اور بینگلور میں سے کونسی ٹیم جیت پائے گئے اس کا جواب ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور دے وہیں دوستو آر سی بی کی اب تک آنکڑوں کی بات کی جائیں تو دوستو بلے بازی میں آر سی بی کی طرف سے گلین میکسویل نے سب سے ادھیک رن بنائے ہیں چار میچوں میں سے تین انکس میں بہترین بلے بازی کرتی ہوئے میکسویل نے 116 رن بنائے ہیں وہیں دوستو ویرات کوھلی بھی چار میچ میں بہترین بلے بازی کرتے ہوئے 143 رن بنائے ہیں اس کے علاوہ دوستو آر سی بی کی اوپنر دیودت پڑی کل نے پچھلے میچ میں شتکی پاری کھیلی تھی اور دوستو انہوں نے اب تک 177 رن اس ٹوڑنامیٹ میں بنائے ہیں اب تک دوستو ویرات کوھلی اور ای بیٹیولیس بھی شاندار فارم میں ریزر آ رہے ہیں ای بیٹیولیس نے اب تک اس ٹوڑنامیٹ میں 125 رن بنائے ہیں دوستو یہاں چاروں کھلاڑی آر سی بی کی بلے بازی کی جان ہے وہیں دوستو گین بازی کی بات کی جائے تو آر سی بی کی ٹیم کے ہرشل پٹے نے اس آئی پیل میں سب سے ادھیک وکیٹ 12 وکیٹ حاصل کیے ہیں وہیں دوستو پرپل کیپ بھی ہولڈ کر کے رکھے ہیں وہیں دوستو اس کے علاوہ آر سی بی کی ٹیم کی طرف سے کائل جیمیسن نے چار میچوں میں 6 وکیٹ حاصل کیے ہیں وہیں دوستو محمد سیراد نے بھی 5 وکیٹ حاصل کیے ہیں لیکن واشنگٹن سندر اور یوجویندر چہل کا پردشن کچھ خاص نہیں رہا ہے لیکن کل ملا کر دیکھا جائے تو آر سی بی کی ٹیم بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے وہیں دوستو آر سی بی کی ٹیم میں آج دو بڑے بدلاؤں دیکھنے کو مل سکتے ہیں جہاں پچھلے میچ میں آر سی بی کی ٹیم میں کین ریچیسن کو پلین گلن میں شامل کیا گیا تھا لیکن آج کے اس میچ میں ہمیں ایک اور بڑا بدلاؤں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور دوستو آر سی بی کی ٹیم میں ایک دگج کھلاڑی کی انٹری ہوتے ہوئے بھی نظر آ سکتی ہیں وہیں دوستو یوجویندر چہل کی جگہ بڑا بدلاؤں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس شلے کے ایک بہترین توفانی سپینر گین باز کو موقع مل سکتا ہے وہیں دوستو آج کے اس میچ کی بات کی جائے تو خطرناک ٹیموں کی بھیڑت ہونے والی ہے اور دوستو ایک طرف آر سی بی کی ٹیم ویجے رت پر سوار ہے تو وہیں پر دوسری طرف چینک سپرکینز کی ٹیم بھی لگاتار تین میچ جیت کر آ چکی ہے اب دوستو یہاں دیکھنا کافی زیادہ رومانچک ہونے والا ہے کہ آج کا یہاں میچ کونسی ٹیم جیت پاتی ہے تو چلی دوستو جان لیتے ہیں آر سی بی کی پلینگ گلے ان کیا ہونے والی ہے اور کون سے بڑے بدلاؤں کے ساتھ آر سی بی کی ٹیم میدان پر اتری کی چولی ہے دوستو اپنر کی روپ میں نمبر ایک پر ویرات کولی موجود ہوں گے دوستو موجودہ آئی پیل میں ویرات کولی آر سی بی کی طرف سے اوپننگ بلے بازی کا زمان سمبال رہے ہیں اور اس تھان پر کھیلتے ہوئے ویرات کولی سے بہترین پردشن دیکھنے کو مل رہا ہے اب تک دوستو ویرات کولی چار میچوں میں بہترین پردشن کر چکے ہیں وہ 143 رن بھی بنا چکے ہیں اور آج کے اس میچ میں ایک بار فیل سے ان سے اچھے پردشن کی امید کی جائے گے وہیں دوستو نمبر دو پر ویرات کولی کے ساتھ اوپنر دیو دت پڑی کل موجود ہوں گے دوستو اپنے شروعاتی دو میچوں میں دیو دت پڑی کل کا پردشن خراب دکھا تھا لیکن اس کے بعد پچھلے میچ میں راجستان رویس کے خلاب یہاں پر دیو دت پڑی کل نے اپنے بہترین بلے بازی سے تباہی مچائی دی تھی اور دوستو ویسپوٹک بلے بازی کرتی ہوئے شتکیہ پاری بھی کھیلی تھے ایسے میں دوستو ویرات کولی اور دیو دت پڑی کل کے بیچ ایک ویرات ساجداری بنی تھے اور آج کے اس میچ میں ایک بار فیل سے ان سے ایسی ہی پردشن کی امید کی جائے گے وہیں دوستو نمبر تین پر آرسی بی کی ٹیم میں ایک بڑا بدلہ ہوتے ہوئے نظر آ سکتا ہے دوستو آرسی بی کی ٹیم میں محمد عزردین کی انٹری ہو سکتی ہے گھریلو میچ میں سید مشتاخ علی ٹروفی میں محمد عزردین نے ویسپوٹک بلے بازی کی تھی دوستو ایسے میں آج کے اس میچ میں محمد عزردین سے اچھے پردشن کی امید کی جائے گی دوستو آپ سبی کو جانکاری کے لیے بتا دوں کہ محمد عزردین نے ماترس سینٹیس گینتوں میں شتک جڑ دیا تھا ایسے میں امید کرتے ہیں کہ آنے والے مقابلوں میں اچھا پردشن کریں گے وہیں دوستو نمبر چار پر گلین میکسویل موجود ہوں گے دوستو اب تک آرسی بی کی طرف سے گلین میکسویل نے سب سے ادھیک رن بنائی تھے حالانکہ دوستو پچھلے میچ میں ان کو بلے بازی کرنے کا موقع نہیں ملا تھا لیکن دوستو ٹورنامیٹ میں آرسی بی کی طرف سے چار میچوں میں گلین میکسویل 116 رن بنا چکے ہیں لگاتار ان کا بہترین بلے بازی کا پردشن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے میں آج کی اس میچ میں ایک بار فیل سے ان سے ویس پھوڑک پردشن دیکھنے کو مل سکتا ہے وہیں دوستو نمبر پانچ پر میسٹر 360 کے نام سے مشہور اے بی ڈی ویلیرز موجود ہوں گے دوستو ٹورنامیٹ میں اب تک ڈی ویلیرز کا پردشن شاندہ رہا ہے جہاں دوستو چار میچوں میں اے بی ڈی ویلیرز نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے 125 رن بنائے ہیں وہیں ایسے میں ان سے ایک بار فیل سے اچھے پردشن کی امید کی جائے گی وہیں دوستو نمبر چھے پر آر ڈاؤنڈر شہباز احمد موجود ہوں گے دوستو کل ملا کر دیکھا جائے تو شہباز احمد نے اب تک ٹھیک تھاک پردشن کیا ہے اور چار میچوں میں شہباز احمد بلے بازی میں ماتر پندہ رن حاصل کر سکے ہیں لیکن گین بازی کرتے ہوئے انہوں نے تین وکیٹ حاصل کیے ہیں وہیں دوستو اس کے بعد نمبر چھے پر واشنگٹن سندر موجود ہوں گے دوستو واشنگٹن سندر نے حالی میں بھارت کی طرف سے انتراشتی کرکیٹ میں شاندار پندہشن کیا تھا لیکن دوستو آئی پیل میں اب تک انہوں نے چار میچوں میں بلے بازی میں ماتر 18 رن بنائے ہیں وہیں دوستو تین وکیٹ بھی حاصل کیے ہیں واشنگٹن سندر بہترین کھلاری کی روپ میں مانے جاتے ہیں اور ایک بار فیل سے ان سے اچھے پندہشن کی امید ہوگی وہیں دوستو اس کے بعد نمبر 8 پر کائل جیمیسن موجود ہوں گے دوستو اس بہترین گین باز میں ٹوڈامیٹ میں اب تک اپنا بھرپور یوکدان دیا ہے جہاں دوستو بلے بازی میں کائل جیمیسن نے چار میچوں میں 27 رن بنائے چکے ہیں وہیں گین بازی میں انہوں نے چھے وکیٹ حاصل کر چکے ہیں وہیں دوستو اس کے علاوہ نمبر 9 پر رسی بی کی ٹیپ میں ہرشل پٹیل موجود ہوں گے دوستو ان کی جتنی بھی تاریف کی جائے اتنی کم ہے ہرشل پٹیل نے اس ٹوڈامیٹ میں سب سے ادھیک 12 وکیٹ حاصل کیے ہیں اور شاندار پندہشن دیکھایا ہے وہیں دوستو اس کے بعد نمبر 10 پر محمد سیراز موجود ہوں گے دوستو چار میچوں میں محمد سیراز نے 5 وکیٹ حاصل کیے ہیں لیکن محمد سیراز کی دوارہ کی گئی گین بازی کی اب تک جم کر تاریف ہو رہی ہے جیہاں دوستو اسی میں آگے ایک بار پھر سے ان سے اچھے پردشن کی امید کی جائے گی وہیں دوستو اس کے بعد نمبر 11 پر آسٹولی کے دگر شپینر گین باز ایڈم جھمپا کو موقع مل سکتا ہے جیہاں دوستو یجویندر چہل کی جگہ انہیں ٹیم میں شامل کیا جائے گا دوستو یجویندر چہل اب تک چار میچوں میں ماتر دو وکیٹ حاصل کر سکے ہیں ایسے میں یجویندر چہل کی جگہ جھمپا کو موقع ملنے کی پوری سمبھاؤنا ہے دوستو کچھ اس طرح سے RCB کی پلائنگ ایلن ہو سکتی ہے جہاں پر دوستو دو بڑے بدلاؤں کی ساتھ RCB کی ٹیم میدان پر اترے گئے دوستو اسی میں آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم آج کا یہاں رومانچک مقابلہ جیت پائے گئے اس ٹیم کا نام ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور بتائے دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلی دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنی